سب جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بولی بھئی ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے میں ایک ہوں کتاب ایک ہے ہدایت ایک ہے رسول ایک ہے بات ایک ہے سیدھی سیدھی بات ہے زیادہ موٹی بات ہی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ یہ ایک ایسے راستے کی طرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے اللہ تی ہی اقوام جو بلکل سیدھا ہے اور اس میں کوئی عواج نہیں کوئی تیرپن نہیں ہے کوئی آپ کو جینا اس میں رائٹ لیف والے الیمنٹ نہیں دیکھے گا بلکل سیدھا قرآن ہے یہ اور جب راستہ سیدھا ہوتا ہے انسان کو منزل بلکل سامنے دیکھے گی جب راستہ سامنے ہوتا ہے تھریٹس بھی انسان کو بلکل سامنے دیکھتی ہیں جب راستہ سیدھا ہوتا ہے تو انسان کی تھکن بھی کم ہوتی ہے اینجیز بھی کم لگتی ہیں آپ ایک سیدھی روڈ جائیں میں کہتا ہوں دو سو کلومیٹر کی ایک روڈ بلکل سیدھی 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 پوٹر وے بناو ہے آپ جلدی پہنچ جائیں گے بنیس بار اس کے کہ آپ کسی پاڑی علاقے میں جائیں زگزگنگ کرتے ہوئے یوں 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 تو وہ جو ایک کلومیٹر ہے جو ایک منٹ میں ہوتا ہے سیدھے راستے میں تو اگر تیڑ پر آگیا راستے کے اندر وہی ایک کلومیٹر آپ کا پانچ منٹ لے لے گا تو اللہ تعالی نے صرات مستقیم بولا کہ بھئی سیدھا راستہ ہے اس انسان کے زندگی کو سمپلیفائی کرنے کے لیے مشکل چیزیں ہیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی بھئی سیدھا راستہ ہے باہ ختم ہوگئے اس پر تمہیں چلنا ہے بس اللہ کے اصول نے بھی بتایا ایک دفعہ ایک لائن کھیچی اور لائن کھیچ کے بتایا کہ یہ میرا راستہ ہے اس کے بعد رائٹ لیف رائٹ لیف رائٹ لیف بتا دیا یہ سارے شیطان کے راستے ہیں تو قرآن کا آپ کوئی بھی ایک اصول لے لیں گے ایک لفظ پکڑ لیں گے کوئی ہدایت لے لیں گے کوئی بات پکڑ لیں گے تو اس میں آپ کو ہنڈیڈین ٹین پرسن ایشوریٹی اور گیرنٹی ملے گی کہ یہ آپ کو این تک جنہ پہنچا کے آئے گا کوئی اس پر تیڑپن نہیں ملے گا لیکن اس کے راوہ کوئی اور راستہ آپ اٹھائیں گے دنیا کے اندر اس میں آپ کو نہیں پتا کہ آگے جا کے ہو ستا ہے کہ یہ روڈی جائے نا آگے جا کے بند ہو پتہ ہی نہ ہو انسان اور ہوتا ہے ایک سے جو آپ پہ دس دس کلومیٹر انسان گاڑی چلا لیتا ہے آگے جا کے پڑا چلتا ہے روڈی بند لیں تو یہ ساری ٹینشنز کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے سمپل ایک بات بولی سیدھے سیدھے بات ہے زیادہ اٹینشن والی بات نہیں بھئی سیزا راستہ اس کے اوپر آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے جو بولا اللہ کے حصول نہیں بولا ایسی طریقے سے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اتنے راستے کی بات کی ہے نا لفظ سنگلر یوز کی ہے مفرد یہ نہیں بولا میرے راستے کہیں نہیں بولا ہر جگہ آپ کو یہی بولا جائے گا سرات مستقیم سرات مستقیم سرات مستقیم تو اس سے یہ بھی پڑا چلتا ہے کہ اللہ کا جو راستہ ہے بھئی وہ صرف اور صرف سیدھا ہے اور ایک ہے کوئی تیڑپن نہیں ہے اس کے اندھے دو راستے نہیں ہو سکتے اب اس کی مثال لیتا ہوں اگر ایک ڈیسنیشن میں جانے کے لیے دو راستے مل جائیں اگر آپ کو کنفیجن آئے گی نا کون سا لوں تو اس کنفیجنوں ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی ایک ہی رکھا ہے اور اللہ بھی ایک رسول بھی ایک کتاب بھی ایک حدیث بھی ایک اوریجن آپ کو ایک ملے گا بس فرشتہ بھی ایک ہی رکھا تو سب جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بولی بھئی ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے میں ایک ہوں کتاب ایک ہے ہدایت ایک ہے رسول ایک ہے بات ایک ہے سیدھی سیدھی بات ہے زیادہ موٹی بات ہی نہیں ہے موسیقی